تھر کا قدیم شہر نگر پاکر جو کارہنزر کے پہاڑی سلسلے کے قریب موجود ہے جو ایک لاکھ آبادی پر محیط ہے بدقسمتی سے شہر اور لاکھے کے لوگ پینے اور دیگر مقاصد کے لیے زیز زمین میٹھا پانی استعمال کرتے ہیں جو موسم گرمہ میں حاصل کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے یہ علاقہ پہاڑی ہے جہاں زیز زمین پانی حاصل کرنے کے لیے ڈرلنگ ایک خاص گھائی تک کی جا سکتی ہے موسم گرمہ کے میٹھ جون اور جولائے کے مہینوں میں زیز زمین پانی کی سطح انتہائی کمیم ہو جاتی ہے جس کے باعث کون اور ہینڈ پمس کی مدد سے پانی حاصل کرنا ناممکن ہو جاتا ہے گشتہ کئی سال سے شہر کو میٹھا پانی فرام کرنے کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی ہے جس کے باعث ہر سال موسم گرمہ میں شہر میں پانی کا شدید بوران پیدا ہو جاتا ہے بورنگ والا پانی قطب ہو جاتا ہے پھر پینے کا بہت مسئلہ ہوتا ہے پانی کا شہر میں گدہ گاڑیوں اور چمڑے کے مشکیزے سے پانی فرام کیا جاتا ہے جو دور دراز لاکھوں سے لایا جاتا ہے یہاں کے زیادہ تر روگ کھیتی باڑی اور مویشی پالنے کا کام کرتے ہیں اور غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزارتے ہیں مہنگائی کے اس دور میں ان لوگوں کے لیے مہنگے داموں پر پانی خرید کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے پانی کموے سے آتا ہے اگر پکمہ سک جاتا ہے تو براری سے آتا ہے پانی اور وہ بہت مہنگا پڑتا ہے ہم کو پانی وہ جو کین مگاتے ہیں 25 رویہ جو کرایا ہے اس کا ایک کین کا بہت مسئلہ پانی کا ہے ادھر کارونجر کے پہاڑی سلسلے سے آنے والے باشوں کے پانی کو جمع کرنے کے لیے ڈیم سو بنایا گئے ہیں تاہم شہر کو پانی فرام کرنے کی کوئی منصوبہ مندی نہیں کی گئی ہے پانی کی کمی اس شہر کا اہم مسئلہ ہے جس کو حل کرنے کی ضرورت ہے علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان ٹیلیوجن نیوز نگر پارکر